محمود صاحب خیر مقدم ہے خاص ملاقات میں میرا پہلا سوال یہی کہ کئی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں مرکز نے سچر کمیٹی بنائی تھی آپ کی قیادت میں مہراشت میں کمیٹی بنائی گئی ہوا کیا نتیجہ کیا نکلا کمیٹیوں کا کیا کام ہو رہا ہے مسلمانوں کے لئے یہ مسلمانوں کی حالت اظہار پہ بہت کچھ لکھا جا رہا تھا اور پڑھا بھی جا رہا تھا مجھے سرکار نے یہ کہا یا ذمہ داری سونپی کہ میں ایک کمیٹی کی خیادت کروں جس کا نام رکھا گیا تھا چیف میسٹر ہائی پاورڈ کمیٹی to look into the causes of backwardness of مسلم in مہاراشترا and suggest ways and means for the amelioration of their condition پہلی کمیٹی جو ہماری بنی تھی وہ دوہزار چھے میں تھی اور اس کو ہم نے فوراں ریپورٹ دے دی اس پہ کام ہو گیا دو سو کروڑ روپیہ سرکار نے صرف بھی کیا چند سال کے بعد پھر سرکار کو یہ خیال ہوا کہ ہم ایک جامعہ طریقے سے ایک تفصیلی جائزہ لیں مسلمانوں کی زبون حالی پر چنانچہ انہوں نے پھر مجھ سے یہ بات کہی کہ آپ ریپورٹ یہ دیجئے تب تک میں اپنا کام مکمل کر چکا تھا جمہ کشمیر میں اور میں اس وقت مہاراشترا میں تھا تو پھر اسے ایک کمیٹی کو زندہ کیا گیا اور ہم لوگوں نے کام شروع کیا اور زبردست طریقے سے ہم نے یہ بات دیکھی کہ مسلمانوں کو رہائشی سہولتیں نہیں ملتی مسلمانوں کو داخلے ان کے بچوں کو نہیں مل رہے اچھے سکولوں میں جس کی طرف کہ سچر کمیٹی نے بھی اشارے کیے تھے اور لکھا تھا اسی طریقے سے جو وقف بورڈ ہے اس کی حالت بہت ہی خراب تھی اس کے زمینوں پر قبضہ ہو رہا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کتاب اس میں اور مسلمانوں کے بہت سے اور مقاصد تھے جو پورے نہیں ہو رہے تھے مطلعہ میں ایک اسماعیل یوسف کالیج ہے اس پہ وہ مسلمان مہاراشترا کے یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ کالیج کا انتظام ان کو دیا جائے اور حج ہاؤس جو ہے یہ انہوں نے اپنے پیسے سے بنایا ہے یہ وہ تو ان ساری باتوں کو ہم نے بہت ہی تفصیلی جائزہ مسلمان جو ہیں وہ وہاں کی گورنمنٹ کی جو ملازمت ہے اس میں تین سے ساڑھے تین فیصد ہیں صرف پولیس میں ان کی کوئی نمائندگی بہت کم ہے وہ بھی چار فیصدی سے کم ہے جبکہ مسلمانوں کی تعداد دس سے بارہ پرسنٹ تک ہے وہاں اور اس میں تین سے چار پرسنٹ لوگ رہ رہے ہیں وہاں کے جیلوں کا جب جائزہ لیا گیا تو وہاں دیکھا کہ صاحب تیس سے پینتیس سینتیس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ وہاں انڈر ٹرائلز مسلمان ہیں اب مسلمانوں کی تعدادی اگر وہاں دس سے بارہ پرسنٹ ہے تو تیس سے پینتیس پرسنٹ جو اور اس میں انڈر ٹرائلز زیادہ ہیں تو یہ ہوا کہ ان کو لیگل ایڈ بھی ملے چنانچہ اس بارے میں ہم نے تفصیلی سے فارشات کی کہ مسلمانوں کے جو ادارے ہیں ان کو ضرورت کے مطابق ان کو مدد دی جائے ان کا نساب جو ہے اس کو دیکھا جائے یہ تمام چیزیں ہیں لیکن ریجرویشن کا بھی ایک اہم پہلو رہا ہے ریجرویشن کی اگر بات کی جائے تو آپ نے بھی اس کی وقالت کی تھی مسلمانوں کے لیے دوسری جو کمیٹیا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ دلیتوں سے بھی بہتر ہیں اس مسئلے کو لے کر کیا ہونا چاہیے کم سے کم پورے کیونکہ ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی کوئی خاص قدم نہیں اٹھاتی مہاراشت میں بھی یہ ہوا ہے ہم نے جیسا آپ کو بتایا کہ تفصیلی جائزہ یہ بتاتا ہے کہ مسلمان ہر سمت پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں ان کو پڑھائی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں نوکریوں میں تو بالکل ہی وہ ہیں نہیں اور جہاں پر ہیں تو بہت چھوٹی سی نوکریوں میں بھسے ہوئے ہیں عالی نوکریوں جو ہیں ان کو نہیں مل رہی چنانچہ ہم نے یہ بہت اس کا جائزہ لینے کے بعد یہ دیکھا ہم کو اس بات کا علم تھا ہماری کمیٹی کو کہ پچاس فیصدی سے زیادہ ریزرویشن نہیں ہو سکتا اور پچاس فیصدی جو ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہوئی ہے یہ شرح تو اب یہ کیسے ان کو دیا جائے تو ہمارے کمیٹی نے اس کو بہت غور و خوض اس کے بعد بہت سے لیگل ایکسپرٹ سے پوچھ کہنے کے بعد ماہرین کی سفارشات بھی لے کر کے یہ ہم نے کہا کہ مسلمانوں ہی کو ایک کم سے کم ٹین پرسنٹ ریزرویشن دیا جائے تب تو وہ چند سالوں میں کچھ اپنی اقب ماندگی اور جو پس ماندگی ہے اس سے نکل کر کے اس میں جو بھسے ہوئے ہیں اسے نکل کر کے آگے آئیں یہ اس بات کا ہم کو پورا علم تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ تو ریزرویشن ملنا ذرا مشکل ہے لیکن مذہب کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کو ایک وقت ہٹایا گیا ہے یعنی مہاراشرہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں پر کے شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب کیٹیگری میں مسلمان پہلے بھی تھے اور جب یہ شیڈیول کاسٹ کو ریزرویشن ملنے لگا مسلمانوں کو مذہب کی بنا کے اوپر ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہم بھید باؤ نہیں کرتے اگر ایسی بات ہے تو ان کے ساتھ کیوں بھید باؤ ہوا یہ بات جب ہماری کمیٹی کے پاس آئی تو با اتفاق رائے ہماری کمیٹی نے کہا کہ دیکھئے ان باتوں میں پھرسنے سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر سرکار یہ چاہتی ہے کہ واقعی ملک کی بھرپور ترقی میں مسلمان پیچھے نہ رہیں اور بہتی خوش دلی کے ساتھ ایک ہوتی ہے زندہ دلی زندہ دلی کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ ہندوستان میں ترقی کا جو خاص دھارہ ہے اس میں دیکھے جائیں شمار ہو اس کے لیے انہوں نے ایک نیا لفظ اس میں بنایا اور یہ کہا کہ دائیورسٹی انڈیکس جو ہے ہمارے یعنی ہماری جو پانچ رنگی تہذیب ہے اس تہذیب میں جو پانچوں رنگ ہیں یہ جہاں جہاں مدھم پڑ گئے ہیں تو ان میں رنگ بھرے جائیں گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے یہ ہمارا مقصد تھا اور ہم نے وہ کیا اور اس میں ہم لوگ بہت حد تک کامیاب ہوئے بلکل ڈاکٹر صاحب کیونکہ کمیٹی میں آپ نے قیادت کی اس کے ساتھ آپ ایمیو میں بی سی رہ چکے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے اس وقت جو اقلیتی طبقے کی جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہے اپنی جانمال کی حفاظت کرنا اپنی پسپاندگی کو دور کرنا تعلیم حاصل کر کے ہی کیا جائے تمام دوسرے طریقے ہیں اس سے کیا آپ کو ترجیحات نظر آتی ہیں اقلیتی طبقے سب سے بڑی ترجیح جو ہے وہ تو سیکیورٹی امن اور کسی جگہ کوئی خدشات جو ہیں ان کو دور ہونا چاہیے یعنی آدمی محسوس کرے کہ ہم یہاں اپنے ملک میں رہ رہے ہیں اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور یہی ہم کو مرنا جینا ہے اور یہی پہ پروان بھی چڑھنا ہے اور ہمارے بچے جو ہیں یہی تعلیم حاصل کریں تو حفاظتی اقدام تو ایک بالکل ہی سمجھئے کہ ناغذیر چیز سکتا اب اس کے بات چلیے کہ اور کیا ہونا چاہیے اور ہونا یہ چاہیے کہ ان کو تعلیمی سہولیات طبی سہولت اور رہائشی سہولت یہ ملے اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی بھید بھاو نہیں کیا جائے کوئی ان کو کسی طریقے سے ناؤمیدی اور قنوطیت کا شکار نہیں ہونے دیا جائے یعنی وہ بھرپور طریقے سے زندگی بسر کریں اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو یقیناً سردنش کے لائق ہیں وہ لیکن بغیر غلطی کے ان کے سر کے اوپر کوئی الزام تراشی کی جائے اور ان کو مسئیبت میں ڈالا جائے ان کا قلعہ کمہ کیا جائے اور پھر ان کے گھر مسمار ہوں جو بہودہ باتیں ہوئی ہیں چند میں نہیں کہتا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے کیا ہے تو ظاہر ہے سارا معاشرہ ذمہ دار ہے اور میں بھی ذمہ دار ہوں آپ بھی ذمہ دار ہیں لیکن چیز ہے کہ ایسے واردات نہ ہوں ایسے حادثات رونما نہ ہوں اور ان کو کیسے روکا جائے اس کے روکنے کے لیے ہی ہم لوگوں نے یہ سفارشات کا سلسلہ شروع کیا جو شاید عام طریقے سے ضروری نہ ہو اور اس کے لیکن اب آپ یہاں پچاس فیصدی دیکھئے ریزرویشن تحفظات دیے گئے ہیں پچاس فیصدی ہم نے یہ کہا ہے کہ اسی پچاس فیصدی میں مسلمانوں کو بھی داخل کر دیجئے اگر مسلمان دس فیصدی مہاراشرہ میں ہیں اور پورے ملک میں بارہ تیرہ پرسنٹ کہتے ہیں ہیں تو بیس بائیس پرسنٹ مسلمان لیکن ان کو جہاں نوکریوں میں جائیے تو بہت زیادہ آپ کو لگے گا کہ یہاں تو مسلمان ہیں ہی نہیں دیلی کی سڑکوں کے اوپر کتنے مسلمان آپ کو یہاں تک عدو کرتے ہوئے ملیں گے بہت کم شاز و نادر اس لیے مسلمانوں کو ہمیں ترقی کی راہ میں دھکیل دینا ہے تو دھکیلنے کے لیے ہم کو تھوڑا سا تھوڑی سی قربانی بھی دینی پڑے تو دینے چاہیے چلے ناظرین وقت ہو چل آئے خاص ملاقات میں ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد بھی یہ گفتگو جاری رہے گی بریک کے بعد خاص ملاقات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آج خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد الرحمان رحمان صاحب بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے پہلے یقین دنانا ضروری ہے کہ وہ اور اس کا جو مال ہے اور اس کی جان ہے وہ حفاظت سے ہیں اس کے بعد دوسرے کام ہوں گے کیا جو موجودہ حالات ہے جب انٹرلینس کی بات ہو رہی ہے تمام چیزیں ہیں کس طرح سے جو اقلیتی طبقے کے جو لوگ ہیں کیا ان میں ڈر ہیں کیا وہ خود کو حفاظت سے محسوس کرتے ہیں کیا دیکھے ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی قیمت پہ کہ مسلمان پورے ملک میں اگر آپ جائزہ لیں تو اپنے کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے کبھی کبھی کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں غیر جانبداری کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جاتا اب ہوتا تو ایک واقعہ ہے لیکن اس کے اثرات دیر پا ہو جاتے ہیں ہمیں ایسی چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے ان سے اگر کسی طریقے سے نجات مل جائے کہ انصاف ہو اور انصاف کے کھرے پیمانے جو ہیں وہ ہر چیز میں لگائے جائیں مثلا یہ جو سیویل سرویسز کا امتحان ہے میں اس کی آپ کے سامنے اس کا تعلیم سے تعلق ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں اس میں مسلمانوں کی شمولیت بہت کم ہوتی ہے وہ کم بیٹھتے ہیں ہمارے للکے جو ہیں جن کو اچھی نوکریاں پہلے مل جاتی ہیں جو کافی اقل مند اور ہوشیار ہیں وہ پہلے ہی چھڑ جاتے ہیں تو بہت تھوڑے لوگ شرکت کرتے ہیں اس لیے ان کی شرکت جب کم ہے تو وہ بہت کم تین پرسنٹ لوگ مشکل سے آتے ہیں اب تین پرسنٹ مسلمانوں کی تعداد جن کی بیس پرسنٹ کی آبادی ہے اس میں تو بالکل ہی سمجھئے کہ غیر تشفی بخش چیز ہے اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ مسلمان اپنے کو محسوس کریں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور وہ پارٹیسپیٹ کریں اسکولوں میں بھی اپنے بچوں کو بھیجیں ان کے داخلے جب ملیں تو تھوڑا سا دل میں کشاتگی ہونی چاہیے اور اس کے لیے لب کشائی کر رہی جائے یعنی ان سے کہا جائے ان کو انکریج کیا جائے ان کی دل جوئی کی جائے وہ چیز نہیں ہوتی اور نہ ہونے کی وجہ سے سچر کمیٹی نے بھی یہی بات کہی ہے کہتا آپ دیکھئے مسلمانوں کی حالت دلیتوں سے بھی پیچھے ہیں اور شیڈیوڈ کاسٹ میں جو مسلمان تھے جو آتے تھے جو آج بھی ہیڈ لوڈ رکھتے ہیں سر کے وقت وہی کام کرتے ہیں وہ سوئی پر ہیں مگر چونکہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اس لیے ان کو اس سے محروم کیا گیا ہوا ہے انیس سو پچاس سے ہی اور اب کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا اور بہت زیادہ لیکن مہاراشرہ میں کافی لوگوں نے بلند آواز سے اس بات کو ڈیمانڈ کیا تھا اور ہم نے پھر ان کو دس ویسے دیکھ بلکل بلکل صاحب آپ مرکز حکومت نئی جو ایڈوکیشن پولیسی ہے وہ بنانے جا رہی ہے سجھاؤں مانگے جا رہے ہیں تمام لوگوں سے اب یہ ماہر تعلیم ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا سجھاؤں ایسے ہو سکتے ہیں جو تعلیم کی اور زیادہ جو ترقی ہے کیا وہ تمام طبقوں کے لحاظ سے وہ زیادہ بہتر تعلیم ہو اور کیا سجھاؤں دینا چاہیں گے یہ تعلیم کو فروغ دینا یہ تو ہماری گورنمنٹ کی ترجیحات میں سے ہے اور کسی حد تک دے بھی رہے ہیں فنڈز میں اضافہ بھی ہو رہا ہے لیکن اس میں جو مسلمانوں کا شیئر ہے وہ بہت کم ہے مسلمانوں کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے ان کے جو ادارے ہیں وہ یا تو بند ہونے والے ہیں یا وہ ان کی حالت جو ہے وہ بڑی ابتر ہوتی جا رہی ہے تو کوئی ادارہ اگر کہیں کوئی ٹھیک بھی ہو تو کوئی دوسرا قائم نہیں ہوتا اور حالت جو ہے وہ بڑی دگرگوں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو نئے اداروں کے قائم ہونے میں جو دشواریاں ہیں یعنی ریجسٹریشن ان کو نہیں مل رہا اگر ان کو کوئی زمین چاہیے تو ان کو اس کی دستیابی نہیں ہو پاتی اور وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کی مثال میں یہ دوں گا نئے ایڈوکیشن پالیسی میں مسلمانوں کو یہ امید ہے کہ کچھ مسلم یونیورسٹیز قائم ہو جائیں ان کے لیے کچھ مرات قائم کی جائیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سو کروڑ دو سو کروڑ روپیہ ہی لے کر کے آئیں اگر اس میں کچھ ماہر تعلیم ان کے ساتھ شامل ہیں اچھے اچھے لوگ جو جنہوں نے کہ اپنی فوقیت ایک مسلمہ طور پر منوائی ہے پورے ملک میں اگر وہ ان کے ساتھ شامل ہیں تو ان کو ریائت دی جائے اور نئے مسلم اداروں کو ریجسٹریشن کر کے سرکار ان کی مدد کرے مسلمانوں کو ترقی دینا سرکار کی ترجیحات میں سے آئے اور ہونا چاہیے اور اس لئے نئی ایڈوکیشن پالیسی میں ایک خاص چیپٹر ہونا چاہیے کہ جو اقلیتی ادارے قائم ہیں ان کو مضبوط کیا جائے ایک جہاں پہ سائنس کی تعلیم بہت کمزور ہے یا تقریباً اس کا فقدان ہے اس کو وہاں پیدا کرنے میں مدد دی جائے ان کی ٹریننگ میں جو ہیں اب آپ بی ایڈ وغیرہ میں للکے مسلمان مل جائیں گے للکیاں مل جائیں گی لیکن جہاں پہ بی ایڈ کے ادارے چل رہے ہیں ان کو پاس سہولتیں پوری نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ تعلیم کمیار وہاں ذرا کمزور ہو جاتا ہے اچھے للکے نہیں نکل پاتے اس لئے اس کی طرف مدد دی جائے اور سرکار اس کا جائزہ لے کہ کتنی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس میں کہ اقلیتی اداروں کو مدد دی گئی اقلیتی اداروں کو کمزوری سے مضبوطی کی طرف لانے میں سرکار نے کیا ترجیحات دی ان کو اور اس پہ کتنی عمل پیرا ہوئی یہ باتیں بہت ضروری ہیں نمبر دو یہ ہے عربی فارسی اب عربی فارسی سنسکرت یہ زبانیں سیبل سرویسز ایگزیمنیشن میں رائش تھیں اور انگریزوں نے بھی اس پہ بڑا زور دیا تھا کہ جو آدمی جو للکہ عربی پڑھے گا یا فارسی پڑھے گا تو وہ ہندوستان کی بھی تہذیب گھائر مطالعہ کرے گا بہت ہی گہرائی میں جا کر کے اس کا مطالعہ کرے گا وہ اور وہ چلتی تھیں اب وہ فارسی کا جو مضمون ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے جو سیبل سرویسز امتحان ہو رہا ہے اس میں فارسی اور عربی کا نام ہی نہیں ہے کے وہاں نہیں ہے تو اس لیے اس کو پھر سے شامل کر دیا جائے وہ انگریزوں کے دمانے میں بھی چلتا تھا اور اس میں زیادہ تر نان مسلمز بھی ایپیر ہوتے تھے وہ کیا تھا ان کو ایک شغف فاصل ہو جاتا تھا فارسی سیکھنے کا تو کسی بھی مضمون کو آپ ضائع نہیں کر سکتے یہ میرا کہنا تھا چلیے وقت تو چلا ہے خاص ملاقات میں چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد بھی محمد صاحب سے یہ سوال چاری رہے گے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خاص ملاقات میں خیر مقدم ہے اور خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب محمود صاحب کشمیر میں بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے زور میں کام کیا جب ملٹینسی وروز پر تھی کشمیر کا جو مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے ہندوستان کے لیے یقینا کیا سوچتے ہیں آپ کہ کشمیر کا مسئلہ کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے جس سے عوام اور حکومت دونوں راضی ہو محمود صاحب کشمیر کے بارے میں تو بہت کل لکھا گیا ہے تاریخ بھری ہوئی ہے ہر سوختہ جانے کے با کشمیر درائد گر مرغ کبابست با بالو پرائد اور عرفی نے ہی ایک جگہ اور وہیں پہ لکھا ہے کہ چمن آیت با چمن بحر تماشہ جمال بلبل آیت برے بلبل بتمن نائے غزل کشمیر ایک ہندوستان کا بڑا درخ شندہ آباد اور بہتی خوبصورت رانائیوں سے بھرا ہوا خطہ ہے اور اس خطے کا تحفظ اور اس میں پرام طریقے سے ترقیاتی کام یہاں پہ ہوں لوگوں کے خوشحالی بڑے اور پرانی جو تلخیاں ہیں جو وہاں پہ مسماری ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے یہ ہمارے ہندوستان کی ایک ترجیحات میں سے ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ترجیح یہی ہونی چاہیے اور انیس سو نوے سے لے کے پنچانوے چھانوے تک جو وہاں گرد پھیلی رہی اور وہاں گرد و غبار اڑتا رہا اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اب بہت تیزی کے ساتھ اس پہ عمل کیا جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سرکار کو اس کی طرف سے غفلت نہیں برتنی چاہیے اور وہ کافی اس میں زور اور شور کے ساتھ ترقی کریں اور کشمیر کو آباد کریں پھر سے وہاں بہت پسماری ہوئی ہے کبھی چند دن پہلے میری فاروق عبداللہ صاحب سے ملاقات ہو گئی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے چند منٹ کے ملاقات میں بھی ان کے تاثرات وہی ہیں جو آپ سے پندرہ سال بیس سال پہلے رہے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو ہمارے پرائیم منسٹر بھی یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر ترقی کرے اور وہاں کے حالات درست ہو جائیں تو پھر کیوں نہیں ہو رہا ہے وہاں ہو سکتا ہے یہ ایک بات جو اُبھر کر کے آئی ہے اقباروں میں بھی آئی ہے کہ جو حصہ کشمیر کا باکستان کے پاس ہے وہ اب ہو جائے ختم ہو ہم اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں اور جو اب ہندوستان میں ہے وہ ہندوستان میں رہے ہوتی زاہر سی بات ہے کیونکہ جو ہندوستان ہے ہم لگتار یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے زاہر سی بات ہے کہ یہ انگ ہے بھارت کا یہ کہتے ہیں سب لوگ اور تو کیوں پاکستان نے بھی تو ظاہر سی بات ہے اس کشمیر پر کیونکہ قبضہ کیا ہوا ہے پچھلے دنوں فاروق عبداللہ نے یہ بات کہی تو بہت زیادہ اس کی مخالفت ہوئی تھی دیکھیں قبضہ چھوڑانے میں پھر کیسے چھٹے گا چھٹنے والا آسانی سے تو نہیں ہے لڑائی جھگڑا فساد اور اس کے بعد چھٹے گا اگر ہمارے راستے کھل جائیں جو اس وقت مسدود ہیں ہمارے نوجوان ادھر بھی جائیں ادھر بھی آئیں یہاں اور یہ جو مسماری کا سلسلہ چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ہندوستان کے لیے یہ پتہن ناممکن ہے کہ یہ کشمیر کو کسی سلور پلیٹر میں رکھ کر کے اور کشمیر کو کسی دوسرے ملک کو یا پاکستان کے حوالے کر دے یہ کس طرح ممکن ہے یہ تو ممکن نہیں ہے اسی طریقے سے شاید پاکستان کے لیے بھی کہ وہ اس حصے کو جو اس نے جابرانہ طریقے سے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے اس کو وہ چھوڑ دے اس کے ملک میں افرات افری ہوگی ہم لوگ یہ جانتے ہیں اس لیے بہت ہی غیر جانبداری طریقے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو میں اخذ کرتا ہوں اور اتنے دن میں کشمیر میں رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ جو حصہ کشمیر کا پاکستان میں ہے وہ ہمارے ساتھ اب مل جائے یہ اس کی کیا قطن تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن پاکستان وہیں کے ذریعے دہشتگردی بھی تو بھارت میں روس رہا ہے وہ ختم ہو اس کو ختم ہونے کے لیے اگر ہم یہ مان لیں ان سے کہ بھائی آپ اپنا اس کو ٹھیک سے امن کے ساتھ اپنے حصے کو رکھئے وہاں پہ کوئی کسی طرح کی ملٹنسی کی اور ٹیررزم کی کوئی ایکٹیوٹی وہاں نہ کرئے اور اب ہندوستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیے اور ہندوستان جو ہے وہ بھی مان لے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا حصہ ان کا طرح جو وہاں ہے یہ آنا جانا جو ہے وہ پھر سے جاری ہو جائے ملٹنسی کا قلعہ قمہ ہو جائے ختم ہو جائے یعنی چینج آف ایٹیٹیوٹ ہمارے جو طرز و طریقے ہیں رویش ہے اور جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتا ہو ہے بھارت تو ہمیشہ سے دوستی کا ہاتھ ہی بڑھا کر رہا ہے لیکن وہ تو چھورا گھوپتے ہیں ابھی وزیر خارجہ بھی گئی تھی وہاں پر باتچیت چل رہی ہے اب تو لگتا ہے کہ باتچیت صحیح مسئلہ کا حل دھونا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم تھا یہ واقعی قابل تحسین قدم اٹھایا گیا ہے سوشمہ جی وہاں گئی تھی تو ظاہر ہے یہ ایک پہل پھر سے ہوئی تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ کہیں ہم ان کو کوئی للکار رہے یا چنوٹی دے رہے اس سے کام نہیں چلے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ گلے ملنے اور سارا گلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے نگاہیں منتظر ہیں انقلابِ عارضو دیکھیں گلوں کا فیصلہ دیکھیں اور چمن کی عابرو دیکھیں ہمیں ہندوستان کی عابرو کو اوپر بڑھانا ہے تو مسلمان بچوں کو اس میں شامل کریے پوری طریقے سے چلیے محمود صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات شکر کرنے کے لیے تو محمود الرحمن صاحب جنہوں نے کھل کر تمام سوالوں کے جواب دیئے آج کی خاص ملاقات میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آدھاب